بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران حاشنی لال ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن دعوت رمضان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہمارا ٹوپک ہے کہ انسان کو اسلامی نظری کے حوالے سے کیسے پرکھا جائے اور اسی کے ساتھ ہم دوبارہ سے پروفیسر صاحب سے مخاطب ہوں گے اور ان سے اسی سوال کے بارے میں پوچھیں گے پروفیسر صاحب السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں پروفیسر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ناد خان بھی موجود ہیں جن کا نام ہے محمد فیازو حسین قریشی تاجی اسلام علیکم تاجی صاحب کیا میں آپ کے نام کا مطلب ہو سکتا ہوں تاجی یہ میرا نسبتی جو نام ہے ہمارے جو پیرو مرشد ہیں وہ حضرت علاج خاج خاجگان فقیر صوفی محمد تاشا سرکار ان کی توصف سے جائے نجی ہمارے نام کے ساتھ ماشاء اللہ تاجی صاحب آپ سے ناد بھی سنیں گے لیکن اب پروفیسر صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب اس سوال کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے گا کہ انسان کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کس طرح پرکھا جائے انسان کو پرکھنے کا طریقہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیہ سعادت کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتوحات بہت زیادہ ہو رہی تھی اور نئے نئے علاقے مملکت اسلامیہ کے اندر شامل ہو رہے تھے اور نئے نئے لوگوں کو گورنر بنا کر بھیجا جا رہا تھا تو ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بار بار کسی دوسرے صحابی کے بارے میں یہ کہتا کہ حضرت آپ اس شخص کو بھی کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دینا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی خاص نوٹس نہیں لے رہے تھے جب اس شخص کا اس صحابی کا اسرار بڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سفارش کرنے والے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یار تم جس کے بارے میں سفارش کرتے ہو نا اس کے بارے میں مجھے تین سوالوں کا جواب دو اگر میرے سوالوں کے جواب ٹھیک ہوئے آپ نے ہاں میں دیئے تو میں اس شخص کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو کیا وہ تمہارا ہمسایہ ہے وہ کہنے لگا حضرت میرا ہمسایہ نہیں ہے البتہ میں اسے پانچوں اوقات مسجد میں بھاجمات نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اس لیے اس کی سفارش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا پہلے سوال کا جوابی نفی میں آگیا دوسرا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے ہیں کہ کیا تُو نے کبھی زندگی میں اس کے ساتھ سفر کیا اور اگر سفر کیا تو پھر اس کو کیسا پایا اس سے بھی کسی انسان کی شخصیت کا پتا چلتا ہے جب کسی شخص کے ساتھ انسان سفر کرتا ہے وہ کہنے لگا حضرت سفر کا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا میں بس اسے مسجد میں ہی پانچوں اوقات نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اس لیے اس کو نیک سمجھتا ہوں اور اس لیے اس کی سفارش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا دوسرا سوال کا جوابی نفی میں آگیا تیسرا اور آخری سوال آپ نے پوچھا کیا جس شخص کی تم سفارش کر رہے ہو کبھی زندگی میں اس کے ساتھ لیندین کیا اگر لیندین کیا تو پھر اس کو کیسا پایا تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت کبھی اس چیز کا بھی اتفاق نہیں ہوا کبھی لیندین کیا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کسی شخص کو پرکھنا ہو نا تو ان تین چیزوں سے پرکھا جاتا ہے یا تو وہ تمہارا حمسایہ ہو اس کے بارے میں تمہیں پوری خبر ہوتی ہے یا پھر کسی شخص کے ساتھ سفر کریں تو اس سفر میں بھی اس شخص کا پتا چل جاتا ہے یا کسی شخص کے ساتھ لیندین کریں تو پھر اس کا پتا چلتا ہے کہ یہ کمیٹمنٹ کا کیسا امسان ہے خالی کسی شخص کے نمازوں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ آج کل کے دور میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ چوری میرا پیشہ اور نماز میرا فرض ہے اسی لیے تو نمازوں کے اندر آج وہ جان بھی نہیں واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا علامہ صاحب کسی انسان کی مہرانہ صلاحیتوں کو پرکھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے بہت خوب بہت اچھا سوال کہ کسی شخص کی مہرانہ صلاحیتوں کو پرکھنا ہو تو اس کا بھی ایک بڑا حسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کہ فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے اس شخص کے بارے میں رائے لوگ مرحبا ایک مثال لیتا ہوں آپ کو ایک حقائط ہے حضرت امام جلال دن رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ کوئی ہیڈریسر تھا کوئی حجام تھا اس نے بادشاہ کی حجامت بنائی بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو خلط فاخرہ سے سرفراز کیا یہ ایک مخصوص لباس ہوتا تھا جب بادشاہ کس سے خوش ہوتا تھا تو اس کو عطا کرتا تھا اور وہ پہن کے جب بزار سے گزرتا تھا تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ بادشاہ کا منظور نظر ہے تو بادشاہ کی جب اس نے کٹنگ کی تو بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو خلط فاخرہ سے سرفراز کیا انعام دیا وہ بڑا خوش خوش بھاگتا وہ اپنی والدہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا دیکھو میں نے بادشاہ کی حجامت بنائیے اور بادشاہ نے مجھے اتنے بڑے انعام خلط فاخرہ سے سرفراز کیا تو اس کی ماں کہنے لگی بیٹا بڑے اصول اور بڑے پتے کی بات اس نے کیا اس کی ماں کہتی ہے بیٹا میں اس انعام کو انعام نہیں سمجھتی میں اس انعام کو انعام تب سمجھوں گی جب تو بادشاہ کی کٹنگ کرے اور وہاں منصفین ججز جو ہیں وہ حجام بیٹھے ہوں ہیڈریسر بیٹھے ہوں اور ہیڈریسر جب تمہیں انعام دیں گے پھر پتا چلے گا یعنی ڈاکٹر کے بارے میں رائے لینی ہے تو ڈاکٹر اگر کہے گا کہ یہ اچھا ڈاکٹر تو پھر پتا چلے گا آپ اگر ہوسٹ ہے تو ہوسٹ جتنے بھی میزبان لوگ ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے بارے میں جو رائے دیں گے تو ان کی رائے بہت حد تک پرفیکٹ ہوگی جس فیلڈ میں انسان زندگی گزار رہا ہو اس فیلڈ کے لوگوں سے آپ رائے لو اس کے بارے میں بلکل صحیح جچی تو نہیں رائے سامنے آ رہی ہوتی ہے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین آپ کو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک توفہ مل گیا کہ کسی کی صلاحیتوں کو بھی آپ نے اگر پرک نہ ہو تو اسی انسان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو انسان ہے ان سے آپ ان کا پتہ لگوا سکتے ہیں آئیے جی اب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں قریشی صاحب آپ سے نات ہم نے سنی ہے آپ سنائیے مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کوئی شکر نبی سے قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرہ سے دروں 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 دروں ایک ایک پتھر کو آئین اگر مل گیا مفل سے زندگی اُس کا دیوان ہوں اُس کا مجذوب ہوں اُس کا دیوانہ مجذوب ہوں کیا کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منصوب ہوں سرہد سرہد حشر تک جاؤں گا بے دڑک سرہد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا مفل سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفل سے زندگی زہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پرماسیت کی کڑی دوپ تھی زہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پرماسیت در کی کڑی دوپ تھی ان کی چشمیں غنی رونق جاں بنی ان کی چشمیں رونق جاں بنی چھان جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفل سے زندگی جب سے مجھ پر ہوا جس کی جب سے مجھ پر ہوا مصطفی زندگی پھر رگی تھی بٹکتی ہوئے میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا مفلس زندگی مفلس زندگی مفلس زندگی مفلس زندگی موسیقی